اللہ اکبر اللہ یا رسول اللہ شکر تیرا تو نے مجھے اتنا دیا ہے مجھ جیسے گناہگار تھے یہ کیسی عطا ہے گنگاؤں نہ کہ تو ہی مہربان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا الحمدللہ آج جمعہ المبارک کا یہ برکت والا دن اسمت والا دن اور میں ان سب کو سلام پیش کروں گا کہ جو کرونا وائرس عالمی بابا کرونا وائرس سے لڑنے میں جو ہے پیش پیش ہیں سب سے پہلے تو پاک فوج کو میں سلام پیش کروں گا پھر رینجس کے جوانوں کو اور پولیس اہلکاروں کو پولیس کے محکمے کو اور بالقصوص پیرامیڈکل سٹاف جو فرنٹ لائن ہیرو ہیں ان سب کو جو ہے میں سلام پیش کروں گا اور ان کے لئے بہت ساری دعائیں کیونکہ جمعہ المبارک کا دن آج دعائیں فوراً قبول بھی ہوتی ہیں تو آپ الحمدللہ ناظرین آپ یہ پروڈرام دیکھ رہے ہیں بہت پیارر پروڈرام جو کہ حمدللہ آپ لوگ پسند فرماتے ہیں یہ پروڈرام ہر جمعہ کو دوپہر تین بجے سے چار بے تک حیدرباد یوز پہ آپ دیکھتے ہیں پروڈرام راہ دین آپ کا محضبان صاحب دادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے آپ سب کو محبت بھر سلام اور ماشاءاللہ آپ کی محبتیں اور آپ کی چاہتوں کی وجہ سے حمدللہ ہمیں اور پذیرائی ملتی رہتی ہے اور کچھ اصلاح کے میسیجی بھی اگر ہمیں موصول ہوتے ہیں تو ہم اس سے اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں کیونکہ مشورہ دینا بھی جو ہے وہ سنت ہے آپ کا مشورہ آتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس پر اہم عمل بھی کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے ادرباد میوز کے مالکان ڈائریکٹر اور جتنے بھی کام کرنے والے ہمارے سٹاف ممبر ہیں سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹرانسپیشن آپ تک بہتر سے بہتر انداز تک ہم پہنچا سکیں ناظرین آج یہ پروڑیم جو ہے رہے دین پروڑیم جمعہ المبارک کا دن اور آج ہمارے پاس جو مہمان آئے ہیں ہیدرباد نیوز ہے اور ہیدرباد نیوز پہ ہیدرباد کے مشہور و معروف ناتخہ بھی ہیں اور ماشاءاللہ آپ بہت اچھے سنہ خانی ہیں اور بہت اچھے ناتخانی کے استاد بھی ہیں ناتخانوں کو سنہ خانی سکھاتے بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں مذہبی حوالے سے میری گنات جناب محترم سر محمد ندیم اقوال صاحب حضرت سلام علیکم وعلیکم و سلام و رحمت اللہ و برکاتہ سر آپ کاریس ہیں الحمدللہ آپ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین ہیدرباد نیوز آگے کیسا لگا سر آپ کو بہت اچھا لگا اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں حضیر خنزہی صاحب آپ کو اور آپ کے پورے سٹاف کو کہ ماشاءاللہ ہیدرباد کے اندر یہ بہت بڑا ایک کام آپ لے کے چل رہے ہیں صلاح فانی کے حوالے سے اور ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اور یہ لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس ادارے کو دن دگنی راج چوگنی ترقیہ حطا فرمائے اور اللہ پاک اس کعاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بہت نوائد تو قلامی ربانے کی تلاف سے آج اس مبارک بزم کا جو ہے آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی کلام میرے بانے کی طلاف سے آجیز بزم کی آغاز ہوا ہمیں درمیان موجود ہیں جناب سار محمد ندیم اقبال صاحب میں گزائش کروں گا کہ آپ ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حمد باری تعالیٰ اور ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائیں بہت پیارا گلدستہ پر سنائیں دور حاضر کے حوالے سے بہت خوبصورت ہم نے باری تعالیٰ ہے چند اشار پیش کر رہا ہوں موسیقی 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 بس معاف کریں انہیں دکھنے ایک کو دکھنا لے مر جاوہ میں نظر کرے تے ڈب دی ڈب دی تر جاوہ میں انہیں دکھنے ایک کو دکھنا لے مر جاوہ میں نظر کرے تے ڈب دی ڈب دی تر جاوہ میں کیکنا کوئی راہ نظر نہ آبے میں نو تیرے باجو مولا کور بچائے میں نو کیکنا کوئی راہ نظر نہ آئے میں نو تیرے باجو مولا کور بچائے میں نو میرے چار چفے رے ہوئے دکھا دے ہنیرے میرے چار چفے رے ہوئے دکھا دے ہنیرے 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 کر دے سویرے مولا ما فکری تو مولا ما فکری مولا دلے کری نہ انصاف کری بس مولا ما فکری رحمت دا دری آئے لاغی ہر دم وگ دا تیرا جیک خطرہ بچی میں نو کب بڑھ جاوے میرا بس مولا ما فکری مولا دلے کری نہ انصاف کری بس مولا ما فکری مولا دلے کری نہ انصاف کری بس بنا شریف پر نظرانہ بھی ماشللہ ہو جائے بسم اللہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں میرے غر عیب کی میرے غر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے ہاں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھے کو مہتاج کسی کا نئی ہونے دیتے مجھے کو مہتاج کسی کا نئی ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں اور ہے گے ایمان کہ آئیں گے لحد میں میری یا رسول اللہ اللہ ہے یہ ایمان کہ آئیں گے لحد میں میری اپنے منگتوں کو تنہا نہیں ہونے دیں گے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیں گے ان کا منگتا ہوں اور مقتار سے حکم کرتے مولا 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 نگتے ہیں مولا مولا نہیں ہونے دیتے آپ نہ چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے ان کا مگتا 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 بہت شکریہ سر محمد ندیم اقبال صاحب آپ نے اگر آپ نے ایک ٹائم اطاف فرمایا اور بہت پیاری ہے اگر آپ کے حاضر ہے اللہ آپ کو مزید برکت آتا فرمایا انشاءاللہ آپ کو پھر دوبارہ انشاءاللہ حیدرباد نیوز کہے لئے انشاءاللہ ہم ٹرانسپیشن میں آپ کو حیدرباد نیوز کے مذہب پرڈرام انشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ تکلیر دیں گے آپ تشکلائے انشاءاللہ بڑی میرمانی ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں تمام حیدرباد نیوز کے ممبران کا اور بلخصوص آپ کا اگر آپ کے توسس سے مجھنا چیز کے حاضر ہو رہی ہے اللہ پاک اس ادارے کو دن دکری راچوکنی ترقی عطا فرمائیں بہت شکریہ ناظر وقت ہوئے کوفے کا دیکھتے رہیں پروگرام ہمارا خصوص پروگرام راہ دین جمعت المبارک ساتھ میرا ججتا تجھ سے رستہ میرا سجدہ تجھ سے تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ خود سے ہر سفر مجھ کو لگے سوہانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ ہائی سپیٹ ہر پل چلے ایک قدم آگے روڈ اینک سٹی اے ٹویٹرہ پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برث کمرشنل پلوڈ تے بس سو ویہ فٹ کشادے روڈ سا لاغا پیل کاروبار لائے کشادہ شو رونز دورے جدید جی سمورن سہولتن سا روشنی اللہ فل گلاس مال ڈرائنگ رونز نور فاتما بلیسنگ انٹرنیشنل ترزتے ڈیزائن تے فور سائیڈ کارنر اپارٹمنٹس بیلدن چین پنجن آئے چھین کمرنجا پور آسائش اپارٹمنٹس دلکش ایلیویشن کشادی ریسپشن لاؤبی آئے ویٹنگ ایریا بہ اددھ ہائے سپید لیفٹس سٹینڈ بائی جنریٹر کورڈ پارکنگ چلڈرن پلے ایریا جمینیزیم پروڈجٹس تک کی طرح ہی رٹھا ہوں دا ہیتے خاص آئے زہرہ بلیڈرز جو اعتماد نور فاتما بلیسنگ تجربے جدت این خوبصورتی ہے جو حسین انتزاج نور فاتما بلیسنگ جی ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوشاندیت پیش کرتے ہیں راہی دین پروگرام میں حیدرباد نیوز صاحب زدہ حافظ محمد علی نقشپندی کے ساتھ الحمدللہ روزانہ آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت بہرے انداز سے دنام محترم سر محمد ندیم اقبال صاحب بہت پیاری حمد باری تعالی اور ناشریت کا نظران ہمیں بہت پیارا انداز سے پیش فرمائے ناظرین بہت پیارا انداز سے سرکار کی مدحسہ رائے ہم نے سنی حمد باری تعالی سنی تو اب ہمیں جو این کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے عالم دین ہیں اور بہت اچھے خطیب بھی ہیں خطابات کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ حضرابات میں الحمدللہ آپ کا نام ہے میری مراجناب حضرت ہے جنید رضاق قائم خانی صاحب علامہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ علامہ صاحب خیریت سے ہیں تو بھی ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے تو علامہ صاحب آپ کا مشکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے الحمدللہ حضراباد نیوز کی پروگرام کے لئے آپ نے ٹائم عطا فرمایا اور آپ کے لئے ایک بات میں ایک جملہ کہنا چاہوں کہ جب بھی آپ کو الحمدللہ حضراباد نیوز نے مدو فرمایا تو آپ نے لبائی کہتے ہوئے الحمدللہ یہاں پر آپ حاضر ہوئے ہیں آپ سارے ہی میرے اپنے ہیں یہ اپنا ایک گلدستہ ہے دراباد کا ہم نہیں آئیں گے تو پھر اوٹ کنائے گا آپ کی محبتیں آپ بلاتے ہیں تو الحمدللہ حاضر ہیں آپ کے ساتھ جزاکاللہ علامہ صاحب آپ کی محبتیں اللہ آپ کو سلامت ہے علامہ صاحب تلتے ہیں سوال کی جانب جو ہمارے ایگورٹس کی طرف شاہر ہوئے ہیں علامہ صاحب پہلے سوال یہ تھا کہ جمعہ کی فضیلت کیا ہے کیونکہ آج جمعہ المبارک کا دن ہے تو اس سوال سے آپ کو فضیلت تتا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جمعہ المبارک کی فضیلت جو ہے وہ بہت بڑی ہے اور یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ عید الفطر اور عید الاسحا وہ دونوں دن بھی عید ہی کے ہیں اور جمعہ کو دن بھی عید ہی فرمایا ہے کہ یہ عم الجمعہ تلعید جو ہے اور اس جمعہ کے دن کی جو عید ہے یہ عید الفطر اور عید الاسحا سے بھی بڑا دن ہے یعنی اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ ان دونوں سے بڑا ہے ان سے بھی اس کو فضیلت جمعہ کے دن کو زیادہ ہے مزید یہ کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبیان علیہ السلام جمعہ کے دن ہی آپ کی تخلیق فرمائی گئی جمعہ کے دن ہی جو ہے وہ آپ کو جنت سے دنیا میں پھیجا گیا جمعہ کے دن ہی آپ کی جو ہے وہ دعا قبول ہوئی تو یوں اس جمعہ المبارک کو اور بھی بہت ساری فضائل موجود ہیں اس جمعہ المبارک کے حوالے سے پھر اس کی ہر ہر گھڑی ہی رحمت بھری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو جو ہے وہ برکت و سمال آمان فرمایا ہے ماشاءاللہ جزاکرلہ ایک سوال ہو رہا تھا کہ جمعہ کی نماز کیا ہے اس کی تاقید کتنی ہے جمعہ کی نماز جو ہے وہ فرد ہے دو رکت جو جمعہ کے جو فرد ہیں اس کی تاقید زہر کی نماز سے بھی زیادہ ہے جیسے عام دنوں میں زہر ہوتی ہیں جمعہ والے ٹائم پر اور ویسے جمعہ کی دن تو صرف جمعہ کی نماز ہوگی تو اس کی تاقید زہر کی نماز سے بھی زیادہ ہے جمعہ کی نماز کی اور اس دن جو ہے وہ جمعہ ہی کی نماز ادا کریں گے نہ کہ زہر کی نماز ادا کی جائے سوال سوال ایک آیا تھا پچھلے جمعہ تو میں نے ان کو کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ کے سوال کا ہم جواب دیں گے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ چودہ رکعات نماز جمعہ تل مبارئی تو اس میں وہ تردیب پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے علمی دین جب آپ یہ سوال ان کے آگے رکھے تو ان کو بتا دیجئے گے کوئی تردیب سے بتاتے ہیں بعض لوگوں کو بتا نہیں ہے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں زہر 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 کرتے کرتے ہیں سارا کر نکال دیتے ہیں تو کون سی رکعات جو ہے وہ زہر کی نیت سے پڑھنا چاہیے کون سی رکعات جو ہے وہ کس حوالے سے پڑھنا چاہیے پوری چودہ رکعات کی تفصیل جو ہیں وہ ہمارے ناظرین تک یہ سوال پچھا دیکھیں میں پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ جو جمعہ کا جو دن ہے نا اس دن جمعہ ہی کی نماز ادا کی جائے گی اس کی جو ترتیب ہے جو نمازوں کی وہ یہ ہے کہ پہلے چار سنت ادا کی جائیں گے پھر اس کے بعد دو فرض ادا ہوں گے حضرت یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہم شروع میں چار سنت ادا کریں گے اس میں نیت ہم کس چیز کی کریں گے چار سنت کے لئے چار سنت ہی کی نیت کریں گے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں اب اس میں آپ وقت جمعہ کا بولیں کیونکہ جمعہ کا دن ہے یہ ٹائم جو ہے وہ جمعہ کا وہی ٹائم ہے سوہے کبرہ کے بعد سے جس میں زہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے یعنی عام دن میں زہر کا ٹائم اور یہاں جمعہ والے دن ہم اس کو جمعہ کا ٹائم کہتے ہیں کہ یہ جمعہ کا ٹائم اب مثال کے طور پر اگر یہ سنت چار والی یہ جمعہ کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے سوہے کبرہ سے پہلے پڑے گا تو تھوڑی کلائیں گے یہ جب ہی کلائیں گی کہ جب یہ چار سنتیں جمعہ کا ٹائم یعنی زہر کبرہ کے بعد ادا فرمائیں تو پہلے چار سنت ہوں گی پھر اس کے بعد دو فرض ہوں گے جماعت کے ساتھ پھر اس کے بعد چار سنت ہوں گی پھر اس کے بعد دو سنت اور پھر آخر میں دونہ فیل اس طرح مکمل چودہ رکھتے ہو جائیں گے اس میں سب میں جو ہے جمعہ کا جمعہ کی نیت کر رہے ہیں کیونکہ یہ جمعہ ہی کی ہے اور سنت کے اندر تو نیت یہ ہوگی کہ چار رکھت نماز سنت نیت اصل میں دل کے ارادوں گی دیتے ہیں اور وہ وقت جس کے اندر نماز پڑھ رہا اس نماز کے اندر اس کا وقت پایا جانا اب جمعہ کے اندر جیسے جمعہ کا ٹائم ہوا اسی ٹائم پر ہی یہ سنتے پڑے گا اب ٹائم نکلنے جانے کے بعد اگر سنتے پڑے گا تو اس کی سنتیں وہاں کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گی پھر زہر یعنی کہ جمعہ کا ٹائم ہی نکل گیا اب یہ ختم ہی ہوگا جمعہ کا ٹائم ختم ہوگا اثر کے ٹائم پر تو اب تو زہر بھی نہیں نا یعنی کہ نہ زہر ہے نہ جمعہ ہے جب یہ پڑے گا جس ٹائم پر تو وہ جمعہ ہی کی کہلائیں گے اچھا چھا اچھا ہم سب ایک سوال ہوگا تھا کہ جمعہ کے دن مرنے والے کے بارے میں جیسے جیسے ایم حرومی نے ان کے لئے حوالے سے کیا ہو اب جمعہ کے دن کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن مر جائے انتقال کر جائے تو اس سے عذابِ قبر جو ہے وہ دور کر دی جاتا ہے یعنی جمعہ کے دن اور یہاں تک یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن مرے تو اللہ تبارک و دلالہ اس کو شہادت کا مقام بتا فرماتا ہے یہ جمعہ کی ایک افصال جیت ہے اچھا علم صاحب آج کے اللہ آپ کو بتا ہے کہ مساجین میں الحمدللہ مسانیٹائزر گیٹ بھی الحمدللہ لگا دئیے گئے ہیں اور الحمدللہ بڑے احتیاری تدابیر کے ساتھ نمازی میں الحمدللہ ادا ہو رہی ہیں تو میں یہ پوچھیں دوں جسے اللہ صاحب کی فاصلہ جو تھا حکم تو یہ ہے کہ اپنا کندھے سے کندھا ملا کر نماز ادا کی جائے ٹھیک ہے کہ جگہ نہ چھوڑی جائے تو اللہ صاحب جسی یہ فاصلہ رکھے جو ہم پڑھنا ہے اس حوالے سے کوئی ضرور بتائیں گے دیکھیں جہاں اب ضرورت ہے جیسے کہ کورونا وائرس کی وبا ہے تو اس وبا کی بنا پر جو ہے وہ ڈاکٹر حضرات عطیبہ حضرات ماہرین نے یہ بات کہی کہ جب جسم سے جسم تچ ہوتا ہے تب بھی یہ وائرس پھیل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس مجبوری کی بنا پر علماء اکرام نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ان کے بقول اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسم کی وجہ سے بھی اگر یہ وائرس پھیلتا ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر گیپ دے دیں مسجدیں آباد کر دیں مسجد من نہ کریں گیپ دے دیں گیپ دے کا نماز قائم دی جائے مسجد آباد تاکہ مسجد جو ہے وہ چلتی رہے اور آباد رہے اچھا رامان صاحب ایک سوال تھا کہ کسی کو اپنا قتل کیا گیا کوئی پانی میں ڈوب گیا دو اور اس کے علاوہ کوئی جہاز کرائش ہوا پلان کرائش ہوا تو اس حوالے سے جیسے جو اس میں انتقال کریں گے ان کو ہم شہیدوں میں شامل کریں گے کیا اس حوالے سے زبطہ دیں شہید کی مختلف اقسام ہیں ایک تو شہید ہوتا ہے جو تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں جا کر اپنے آپ کو شہید کر دیں ٹھیک ہے اور یہ ہے شہید اب اس کے بعد ہے شہید فقہی فقہہ اکرام نے بہت ساروں کو شہید کے مرتبے میں رکھا ہے کہ جیسے دیوار گر کر مر گیا پیٹ کے مرض میں مر گیا تیارہ کریش ہوا مر گیا یا کوئی کسی جانور کو گولی مار رہا تھا وہ گلتی سے کسی شخص کو لگ گئی قتل خطا جو کلاتا ہے اس کے اندر جو مر گیا تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر جیسے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تیارہ جو ہے وہ کریش ہوا تو ان سب کو فقہہ اکرام نے شہید فقہی کہا ہے یعنی یہ بھی شہید ہی کہا ان کو مقام میں رکھا گیا ہے ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی پلین جو ہے کریش ہوا تھا جس پلین کریش ہوا تھا اس میں کتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اللہ پاک ان تمام مقفلت فرمائے اور اس میں ہمارے ایک صحافی بھی تھے تقریباً دس پندر دن پہلے جو ہوا ہے دس پندر دن پہلے تو ان کے لئے بھی دعا کرے اللہ پاک ان کی بھی مقفلت فرمائے اور ان کو بھی جنت میں عالی سے اللہ مقام عطا فرمائے اللہ کریم ان کے لوحکین کو سب جمیل عطا فرمائے اور سب جمیل پر عجر عظیم عطا فرمائے اور میں دعا دینا چاہوں گا آج جمعت المبارک کا برکت والا دین ہے جتنے بھی ہمارے گریورٹس دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ہمارے تاغون کرنے والے لوگ ہیں ہیدر آباد میوس سے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں جتنے بھی محبت کرنے والے لوگ ہیں ان سب کے لئے میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ان تمام کے مرہومین کی بکشش فرمائے اور ان سب کو جنت میں مقام عطا فرمائے اور اللہ کریم کرونا وائرس عالمی وبا سے پورے ورلڈ پورے ملک کو محفوظ فرمائے ناظرین وقوہ ایک وفقہ ملتے ہیں وفقہ بات دیکھتے رہے ہیں پروڈرام راہ دین جمعہ تل مبارک کے گھڑیاں برکت ہو آئی ساتھ میرا ججتا تجھ سے رستہ میرا سجتا تجھ سے تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ تک سے ہر سفر مجھ کو لگے سوہانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے بیرا میرا رفتوں کا یارانا چلتا رہے بیرا میرا رفتوں کا یارانا ہائی سپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہلو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہ میں ابھی پہجو گھر بنائیں چاہیو فاطمہ گیلیکسی جی بروق بکنگ کھا پوئے زہرا بیلڈرز این ڈیولپرز جو آسائشوں سا بھرپور تجارتی این رہائشی منصوبو مین بائپاس روڈ انک سٹی این ٹویٹرہ پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برث کمرشل پلوڈ تے بس سو وی اے فٹ کشادے روڈ سا لاغا پیل کاروبار لائے کشادہ شورونز دورے جدید جی سمورن سہولتوں سا روشنیالا فول گلاس small drying rooms نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل ترزتی دیزائن تھے فور سائید کارنر اپارٹمنٹس بیلدن چین پنجن اے چھین کمرنجا پور آسائش اپارٹمنٹس دلکش ایلیویشن کشادی ریسپشن لابی اے ویٹنگ ایریا برعدد ہائے سپیڈ لیفٹس سٹینڈ بائی جنریٹر کورڈ پارکنگ چلڈرن پلی اے ریا جمینیزیم پروجیٹس تک کیترائی نٹھا ہوں دا ہتے خاصا ہے زہرہ بلیڈرز جو اعتماد نور فاطمہ بلیسنگ تجربے جدت اے خوبصورتی ہے جو حسین انتزاج پور بوکنگ اینڈیٹیلز نور فاطمہ بلیسنگ زہرہ بلیڈرز اینڈ ڈیولپرز فون نمبر 0317 3888 986 یا 0317 3888 987 جی ویلکم بیک نازین ایک بار پھر آپ کو خوشان بھی پیش کرتے ہیں راہِ دین دیا پروگرام الحمدللہ ہر جمعہ کو آپ تین وجہ دیکھتے ہیں اور بہت ساری دعائیں بھی دیتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں اس پروگرام کو اور آگے شیئر بھی کرتے ہیں میں بہت ساری دعائیں دیتا ہوں جو لوگ اس پروگرام کو دیکھتے بھی اللہ آپ سب کو سلامت رکھی عباد رکھے اللہ پاک حضرت آباد میز کی بروٹیم کو راہِ دین پروژیم کی بروٹیم کو دن دوری رات گیاروی ترقی ہے حمد موجود ہے جنب حضرت علامہ مولانا قاری جنید رضا قائم قانی صاحب دعماد برکاتہ منعالیہ علامہ صاحب جمعہ کا دین ہے اور ایک برکاتہ والا دین ہے ایک سوال آیا جمعہ کے دن جہنم کی آگ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اللہ پر جمعہ کے دن جو ہے وہ عام دنوں میں جہنم کی آگ سلگائی جاتی ہے جلائی جاتی ہے یہ واحد جمعہ کا دن ہے جس دن جہنم کی آگ کو نہیں بڑھتا ہے اس دن جہنم کی آگ بھی نہیں سلگائی جاتی بلکہ بند رہتی ہے سبحان اللہ قبولیت دعا جمعہ کے دن کس وقت ہوتی ہے یہ ایک بہت اچھا سوال ہے آج کے حوالے سے جمعہ المبارک کے حوالے سے کہ قبولیت دعا کا وقت کیا ہے ہمارے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں وہ وقت مل جائے کہ جس وقت میں ہم دعا مانگے اچھا کتابوں میں اکابیرین اکرام نے اس بات کو حفاظ دکھا ہے کہ جمعہ کے دن ایک وقت وہ ہے ایک گھڑی جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے پھر وہ پوچھا مشایخ اکرام سے کہ وہ کس ٹائم پر ہے تو کہا اثر اور مغرب کے درمیان یعنی جمعہ کی جو آخری ساتھ ہے جس کو ہم افطار کا ٹائم بھی کہتے ہیں اس سے قبل وہی جو آخری کا نمہات ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اثر کے بعد اس کا ورد کریں اور پھر جب سورج گروہ ہونے کے قریب ہو تو پھر اللہ کی جناب میں دعا کریں تو جو بھی مسئلہ ہے پیش کریں اللہ نے چاہا تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور ایک بات اور بتا تھا جنہیں اس کے علامہ صاحب نے بتایا کہ اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھو اور فجر کا وقت جب ہو فجر سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد یہ بھی انشاءاللہ قصر سے پڑھ انشاءاللہ اللہ کریم دھیڑھو نہیں کیا بھی عطا فرمائے گا آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا آپ کو دارین کی نعم رسول اللہ کریم مالا مالا فرما دے گا علامہ صاحب ایک سوال ہو رہا ہے کہ جمعہ کے دن کے نام کے بارے میں بتائیں جمعہ کیوں کہتے ہیں اس جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں اس جمعہ کو جمعہ اس لئے کہتے ہیں کہ لوگ جمعہ ہوتے ہیں ایک ساتھ مساجد کے اندر اور جو جمعہ یہ اسی سے ہے جمعہ دیکھیں جمعہ وہی اور اسی سے جمعہ تو جمعہ ہونے کی وجہ سے اس دن کو جو ہے وہ جمعہ کہا جاتا ہے یہاں میں یہ بھی کہتا کہتا چلوں آپ کو کہ جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں مہربانی کر کر جمعہ کی نماز ضرور عطا فرمائے کریں اور ضرور بن ضرور جو ہے وہ مسجد کا رفقیہ کریں تاکہ آپ بھی جمعہ اور جمعہ ہونے والے بنتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اچھا لون صاحب نبی کریم رعوف الرحیم تاجہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کتنے جمعہ آدھا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں پانچ سو فائف انڈریڈ جمعہ جو ہے وہ آدھا فرمائے اللہم نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ وسلم نے یہی بات لکھی ہے اس لیے کہ حجرت مدینہ کے بعد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرت فرمائی مدینہ کے لئے مکہ سے حجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو اس وقت یعنی مکہ سے حجرت کے بعد تو آپ کی دس سالہ زندگی بنتی ہے اور دس سالہ زندگی میں تقریباً پانچ سو ہی جمعہ بنتے ہیں تو حضور علیہ وسلم نے پانچ سو جمعہ آدھا فرمائے محمد اللہ ماشاءاللہ علماء صاحب جمعہ کی نماز کب سے قائم کی گئی جمعہ کی نماز قائم کب سے گئی حجرت مدینہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ دن جو تھا وہ آپ کا دو شمبہ تھا اور پھر اس کے بعد آپ نے اگلے دن کا انتظار کیا پھر تیسرے دن کا پھر بودھ آیا پھر جمعہ رات آئی تو جب جمعہ ہوا مدینہ منورہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمعہ فرمایا یہ ہے چھے سو بائیس اسمی جیسے حجری نہیں حجری تو وہیں سے شروع ہوئی ہیں چھے سو بائیس اسمی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو جمعہ کر کر لاقاعدہ جمعہ کی نماز قائم فرمائی اور آج بھی مدینہ منورہ میں وہاں مسجد جمعہ قائم گے چاپاکے اچھا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تین جمعہ ادا نہ کریں تو کیا حکم ہے بعض لوگ بلتے ہیں کس کفار ادا کرو یہ کرو اس حوالے سے بتائیں یہ عوام کے اندر ایک بات مشہور ہے جو تین جمعہ نہیں پڑتا وہ کافر ہو جائے گا یا کفر ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو جمعہ نہیں ادا فرماتا تین جمعہ اس کے دل پر مہور لگا دی جاتی ہے کفر وغیرہ کا نہیں لکھا صرف یہ لکھا ہے کہ اس کے دل پر مہور لگا دی جاتی ہے تو یہ ہے کہ جمعہ کے نماز ادا فرماتے رہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے دل کو نرم فرمائے اور نرم رکھے تاکہ ہم اسلام کی طرف آگیب رہیں اچھا لما سب کو درود پاک کیا حوالے سے فضیلت آپ پتا فرمائے ہمیں ناظرین کو یوں تو دیکھئے درود پاک کی بہت ساری فضیلت ہیں اور درود پاک جو ہے وہ انسان کو پڑھتے لینا چاہیے لیکن جمعہ کا وہ خاص دن ہے کہ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پورا نوار پر فرشتہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور درود پاک پڑھنے والے کے درود کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور بقاعدہ کہتا ہے یہ فلا فلا شخص نے آپ کی خدمت میں درود پاک پیش فرمایا ہے یعنی اس کے نام کے ساتھ بقاعدہ درود پاک پیش کی جاتا ہے تو یوں انسان کو چاہیے کہ درود پاک کی قسرت کریں جمعہ کے دن میں ماشاءاللہ جمعہ مبارکہ دن دیکھئے ناظرین کتنا قیمتی دن ہے کتنا پیارا دن ہیں اور ماشاءاللہ پیاری پیاری گفتگو بھی فرما رہے ہیں اور ایک سوال اور لے لیتے ہیں سوال یہ تھا کہ جس نے جمعہ آدھا نہیں کیا وہ کیا کرے یعنی مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہیں اب وہ ایسا ہوا کہ یا تو سویا رہ گیا جمعہ کی نماز قائم ہو گئی اب کہیں پر جمعہ کی نماز نہیں اب کیا کرے یا جیسے جس کا جمعہ نکل گیا وہ کیا کرے تو اگر وہ دوسری جگہ جمعہ پڑ سکتا ہے پہنچ سکتا ہے تو وہاں جا کر وہ نماز جمعہ آدھا کرے اور اگر نہیں آدھا کر سکتا تو اب ایسا شخص جو ہے وہ زہر کی نماز پڑے گا جو بارہ رکعہ جو زہر کی ہیں وہی آدھا کرے گا اور اس کو جمعہ جو ہے وہ نہیں ہوگا اسی طرح مسافر جو ہے سفر کرنے والا اس کے اوپر جمعہ بھی نہیں ہے کیونکہ مسافر کے اوپر جمعہ جو ہے وہ نہیں ہے وہ بھی نماز زہری ادا فرمائے گا اچھا حضرت میں ایک سوال ہوتا ہے جسے میں یہاں سے کراچی آنا جانا رہتا ہے پروگرامات کے حوالے سے میں یہاں سے کراچی گیا جسے ایک دن کے لئے پروگرام کے لئے جائے اگلے دن میری باپسی ہو جانی تو کیا میں بھی مسافر ہی کلاؤں گا دیکھو مسافر وہی ہے جو نووے کلومیٹر کی نیئے سے گھر سے نکلا نووے کلومیٹر اب اپنے شہر سے باہر ہوتے ہی وہ مسافر ہو چکا جس جگہ جا رہا ہے وہاں اگر پندرہ دن ٹھیرنے کی نیت نہیں ہے تو اب یہ شخص مسافر ہی ہے اب وہاں اگر اس کو جمعہ مل سکتا ہے تو پڑھ لیں اور اگر وہاں نہیں پڑھ سکتا تو مسافر ہوئے سے بھی جمعہ نہیں ہے تو نماز زخورت روزہ جو ہے جیسے ہم سفر کر رہے ہیں روزہ رمضان کا فرض روزہ اس کے بارے حکم یہ ہے کہ جو مسافر ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ریایت عطا فرمائی ہے کہ وہ بھی رمضان کا روزہ بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے یعنی بعد میں رکھے وہ اگر سفر میں نہیں رکھنا چاہتا تو اس کو یہ آیت ہے کہ وہ چھوڑ دے روزہ جیسے حصہ تھی شہوال المکرم کے مہینے کے اندر پورے مہینے ہم کوئی سے بھی جیسے شہوال کے مہینے میں کوئی سے بھی روزے رکھتے ہیں شش عید کے جو روزے ہیں جیسے رمضان کے بعد اس میں ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہوال المکرم عید کے فوراں بعد یعنی عید کے دن گزارنے کے فوراں بعد رکھیں ایسا نہیں ہے یہ جو شش عید کے روزے ہیں یہ پورے شہوال کے مہینے میں عید کے دن کے علاوہ کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں ایک دن رکھ لیا دو دن گیب دے دیا پھر رکھ لیا پھر گیب دے دیا چاہے تو تواتر رکھ لیں چاہے بیچ میں رکھ لیں چاہے آخر میں رکھ لیں اچھا کہ کسی شخص کا روزہ چھوٹا رمضان کریم کا اور اس نے جو ہے اپنا شہوال المکرم میں دو روزے چھوٹے اس نے دونوں روزے رکھ لی اس نیت سے تو یعنی کہ عدا ہو جائے جس نے جو رمضان کے روزے چھوٹ گئے تھے اب ان روزوں کی قضاء عدا کرنا چاہتا ہے اب وہ شہوال المکرم کے اندر دو روزے اگر اس کے دو چھوٹے ہیں تو دو روزے رکھ لیں اس کے دو قضاء کی نیت سے تو اس کے وہ روزے عدا ہو جائیں سبحان اللہ ماشاءاللہ حلامہ صاحب بہت پیاری کفتو فرمارے ناظرین وقت کو ایک وقت کا دیکھ کے رہے ہیں راہے دیں ساتھ میرا ججتا تجھ سے رستہ میرا سجدہ تجھ سے تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افزانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ خود سے ہر سفر مجھ کو لگے سوہانہ چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ چلتا رہے میرا میرا رفتوں کا یارانا ہائی سپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے جی بروک بکنگ کھاں پوئے زہرا بلدرز ای دیولاپرز جو آسائشوں سا بھرپور تجارتی ای رہائشی منصوبو مین بائپاس روڈ اینک سٹی ای تویٹرا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی بارث کمرشنل پلاؤٹ تے بس سو وی افت کشادے روڈ سا لاغا پیل کاروبار لائے کشادہ شورونز دوری جدید جی سمورن سہولتوں سا روشنی اللہ فل گلاس small ڈرائنگ روم نور فاتمہ بلیسنگ انٹرنیشنل ترزتی دیزائن تھا فور سائیڈ کارنر اپارٹمنٹس بیلدن چین پنجن اے چین کم رنجا پور آسائش اپارٹمنٹس دلکش ایلیویشن کشادی ریسپشن لابی اے ویٹنگ ایریا با ادد ہائے سپید لیفٹس سٹینڈ بائی جنریٹر کورڈ پارکنگ چلڈرن پلے ایریا جمنیزیم پروجیکٹس تک کیترائی نٹھا ہوں دا بھاں ہیتے خاصا ہے زہرہ بلڈرز جو اعتماد نور فاتمہ بلیسنگ تجربے جدت اے خوبصورت یہ جو حسین انتزاج اور بوکنگ این ڈیٹیلز نور فاتمہ بلیسنگ زہرہ بلڈرز اور دیولپرز فون نمبر 0317 3888 986 یا 0317 3888 987 اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ جو ملکم بیک ناظرین اکبر پھر آپ کو خوش آمدی پیش کرتے ہیں جمعت المبارک کی برکت والی گھڑی میں راہ دین پروگرام الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں 3 بجے سے 4 بے تک حیدرباد ویوس پہ اپنے میزوان صاحب دادا حافظ محمد علی نقشبندی کے ساتھ آج موجود الحمدللہ ہمارے دن کٹ کرو ملکم بیک ناظرین اکبر پھر آپ کو خوش آمدی پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ راہ دین پروگرام ہر جمعے کو الحمدللہ 3 بجے سے 4 بے تک حیدرباد ویوس پہ دیکھتے ہیں اور بہت ساری دعائیں بھی دیتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو بھی الحمدللہ علم دین ملتا ہے ہمارے پروگرام پہچانے کا مقصد ہی ہے کہ راہ دین پروگرام کے پلیٹ فارم سے راہ دین پروگرام پہچانے کا مقصد یہ آپ تک دین کی بات جو ہی وہ اچھے انداز میں کوچھ آئے جائے آپ کا مذہبان صاحبت حافظ محمد نقشبندی الحمدللہ ہر جمعے کو آپ کے حمدللہ ہوتے ہیں اور علماء دین بھی حضرت محسوس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آج موجود ہیں حضرت علامہ ملانا قاری جنید رضا قائم خانی صاحب علامہ صاحب ایک سوال ہے کہ جمعے کا خطبہ سننا کیا ہے اس کے عذاب کیا کیا ہیں اس حوالے سے در اشار فقہ انفیش کی مشہور کتاب جو ہے وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے فقہ کی کتاب میں کہ خطبہ جمعہ اور عید کا خطبہ اور نکاح کا خطبہ یہ سب سننا جو ہے وہ واجب ہے یہاں مختوب کرنا جو ہے وہ منع ہے جمعے کے دن بھی یہ لکھا ہوا ہے لے بھی نہیں کہ چلنا بھی کوئی کام کہلاتا ہے اور اس کی وعید یہ ہے کہ کسی نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی تو اس نے جہانم کی طرف پل بنایا ہم دیکھتے ہیں بعد میں جو لوگ آتے ہیں اینڈ وقت میں آخری وقت میں اب وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جانے ہی کوشش کرتے ہیں خدا کے بندوں آپ کچھ تو شعور کرو کہ جمعہ کے دن گردنیں پھلانگنا وہاں خطیب جب خطبہ دے رہا ہے تو وہ تھوڑی آپ کو منع کرے گا کیونکہ اس ٹائم پر واضح و نصیت کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے خطیب کے لیے لیکن عربی کا خطبہ چلنا تھا اس میں اردو میں نہیں کر سکتا تو ایسے میں جب لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی پیچھے ہی بیٹھیں رک جائیں جہاں جگہ ملے وہیں پر ہی رہیں مسجد میں آگے چل کرنا جب عربی کا خطبہ ختم ہو جائے پھر اس کے بعد بے شک وہ آگے کی طرف آ سکتے ہیں نہیں اکثر حضرت دیکھا بھی یہ آئیں گے لیٹ اور پھر یوں اگر بالوں میں پانی جھڑنا ہوگا وہ اینڈ وقت پینہ آتے ہیں اس کے لیے تو حضرت پہلے سے اطمام ہوتا ہے نہانا چاہیے خوشب لگانا چاہیے سمر لگانا چاہیے ٹوپی پہنتے تو ٹوپی اچھی سی پہنے امامہ شریف بانتے تو امامہ وہی بات ہے نا کہ بس دیکھیں جمعہ کے دن پہلے آنے کی فضیلت کیا ہے جو جمعہ کے دن پہلے آئے پہلے آئے یعنی پہلے ہی ساتھ میں آئے تو گویا اس نے جو ہے وہ اونٹ کی گربانی کی دوسری ساتھ میں آیا تو اس نے گائی کی تیسری میں آئے تو اس نے بکڑے کی اس کے بعد آیا تو اس نے مرگی کی اس کے بعد آیا کم ہوتا جائے گا اور جب وہ خطیب خطبہ شروع کرتا ہے تو جو فرشتے مسجد کے گیٹ پہ کھڑ ہوتے ہیں جو پہلے ساتھ میں آئے تو اس کا نام لکھا جاتا ہے کہ اس نے اونٹ کی گربانی کی جو دوسری میں آیا تو اس نے بکڑے کی گربانی کی ثواب جو ہے پھر جب وہ خطیب خطبہ شروع کرتا ہے تو اس وقت کے اندر وہ ریجسر سمیٹ کر اور خطبہ سننے کے لئے موجود ہو جاتا ہے کیا بات بہتری ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت پیاری گفتگو اور ماشاءاللہ اچھا علامہ صاحب میں چاہوں گا کیونکہ ہمارے ناظرین کو آپ پیغان دینا چاہیں میں یہ کہوں گا کہ جمعہ ہمارے لئے عید کا دن ہے اور جس طرح عید الفطر اور عید الاسحام میں آپ لوگ تیار ہو کر مسجد آتے ہیں اس طرح جمعہ کا دن ان دونوں عیدوں سے بھی بڑا ہے اور یہ بھی عید ہی کا دن ہے بھرپور طریقے سے تیار ہو کر اس دن مسجد تشریف لائے امام گزالی رحمت اللہ تعالی نے بڑی پہری بات لکھی ہے کہ پہلے کے لوگ رات اندھیرے میں شراغ لے کر جو ہے وہ چلا کرتے تھے مسجد کی طرف اندھیرے میں کہا کہ جو سب سے پہلی بدت قائم ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ لوگوں نے جمعہ پڑھنا جو ہے وہ یعنی پہلے آنا ترک کر دیا ہے اس لئے میں کہوں گا کہ نماز جمعہ قائم فرما اس حوالے سے کوئی اور جمعہ المبارک کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ یہ بھی ہے مزید یہ ہے کہ دیکھئے جمعہ المبارک کے دن چھے چھے لاکھ لوگوں کو جہانم سے ازاد کی جاتا ہے اس کی گھڑی جو ہے اس میں رب کریم کا ہم پر مزید فضل یہ ہے کہ چھے چھے لاکھ لوگ اس وقت جہانم سے ازاد کی جاتے ہیں تو ہم اس دن کی اہمیت کو سمجھیں اور اس دن کی برکتوں کو جانیں تاکہ ہمارے لئے دنیا اور آخرت کے فوائد سرمیٹے میں کامیاں ہوئے ہیں جزاکاللہ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے حضرباد نیوز کے اس راہدین پروگرام کے لئے ہمیں ٹائم اطاف فرمایا اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور جتنے بھی ناظرین دیکھیں اللہ پاک تمام کو شاد و آباد رکھے علامہ صاحب اب میں چاہوں گا کہ آپ عالم اسلام کے لئے وقتیں حضیز پاکستان کے لئے دعافت آج کے دین اس برکت والے دین کے صدقے میں اس کی برکت والے گھڑیوں کے صدقے میں ہم سب کی حتمی مغفرت فرما ہم سب کو جہانم سے آزادی اطاف فرما یا الہی حلال امین حضرباد نیوز ان کے رفقہ ان کے دوست جتنے بھی ویورز مسلمان دیکھنے والے سارے سب کو دندگنی راچگنی ترقی اطاف فرما ہمیں صلاة و صلات کا پیکر بنا آخرت ہمارے لئے بہتر فرما یا الہی حلال امین دنیا اور آخرت میں سرخ فلوی اطاف فرما جو جو مسائل ہیں پریشانیاں ہیں ادراباد کو شیر ادراباد یا ملک پاکستان کو یا الہی حلال امین وہ حل فرما لوڈ شیٹنگ کا مسئلہ حل فرما ہماری مساجد ہمارے گھر ہمارے بہار ہمارے اطراب بزار سب کی رونکوں کو دوبارہ سے بہال فرما و صل اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ نور شہی لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اپنے فیڈ بیک بھی اور کمیٹس وغیرہ لائک بھی کریں اور جتنا ہو سکے آپ اس پیج کو شیئر بھی کریں اور بہت ساری دعاوں میں مجھے میری پوری ٹیم راہدین پروڑیم کی پوری ٹیم کو حیدرباد نیوز کی پوری ٹیم کو آپ یاد رکھیں انشاءاللہ نئے مہمانے کے ساتھ نئے نات خانوں کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ ورحمت اللہ